راکٹ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تقسیم ہوئی تو ہندوستان میں جو سٹیٹ سٹرکچر میں کلاسز ہاوی تھی وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں تھا یہاں پر بڑے ذمہ دار اور فوج اور بیروکرسی اشرافیہ کا حصہ تھی اور انہوں نے ہی تائین کیا پھر اگلی پالیسیز کیا ہوں گی یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے دیکھئے فرق تھوڑا سی یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ایس پاکستان تھا وہاں لینڈ ریفارم کی اس لیے زیادہ ضرورت نہیں پڑی کہ وہ زمانے میں ہندو زیادہ تر لینڈ لارڈ تھے وہاں تو وہ چلے گئے تو زمین ڈی فیکٹو بڑھ گئی انڈیا میں بھی جو بڑے سٹیٹس تھے اب یہ سب سے اہم سٹیٹ جو ہے یونائٹڈ پروونسز یو پی وہاں جو زمیندار تھے وہ مسلمان تھے وہ یہاں آگئے مگر یہاں جو ویس پاکستان کی جو پوزیشن تھی خاص طور پہ ساؤت پنجاب سندھ برچستان اور سنٹرل پنجاب میں بھی سنٹرل پنجاب میں بھی بہت ہم تک مگر زیادہ کانسنٹریشن بڑے بڑے ساؤت سندھ اور برچستان یس سنٹرل پنجاب آلسو انس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے وہ تو یہی کہ یہی رہ گئے کیونکہ وہ ایک دن یونینس تھے انگریز سرکار کے حامی اگلے دن مسلم لیگ میں چلے گئے اور ڈی فیکٹو چیزیں ان کے ہاتھ میں رہی ہیں اور دیکھئے ہوتا یہ کہ پروونچل جو اسمبلیز ہیں اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ رورل جو ہے لیڈرشپ وہ ڈامیلنٹ وہ ہاوی ہے بلکل ہاوی ہے تو راکس صاحب پھر جمہوریت کیوں نہیں جڑ پکڑ پائی اس کی سب سے فنڈمنٹل وجہ آپ کا جو پاور سٹرکچر تھا جنگ کے ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں بڑے بڑے پالیسیز وغیرہ سب وہ بناتے تھے تو عوام کا رول ہونے پایا ہے پاکستان میں چالی سال پہلے ایک بڑا اچھا نظام تھا پرائیس کنٹرول کا آپ کو یاد ہوگا پرائیس لسٹیں ہوتی تھی ڈسٹرک کلیکٹر یعنی کہ ڈپٹی کمیشنر اس کو ریگولیٹ کرتا تھا اور وہ نظام چلتا تھا آج وہ نظام ختم ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں خیمتیں تو بڑھتی رہی ہیں پچھلے دو سال میں کھانے پینے کے اشیاء کی خیمتیں ساٹھ فیصد بڑی ہیں فود انفلیشن ہے سکسٹی پرسنٹ ہاں اور پہلی دفعہ فود انفلیشن جنرل انفلیشن سے زیادہ ہے بہت زیادہ تو دیکھیں نا جب ہی تو عام آدمی کا یہ حال ہوا اسی لئے تو بلک رہا ہے یہ تو بنیادی ضرورت ہے بھٹو صاحب کو موقع ملا انہوں نے کیوں یہ موقع جو ہے گوا دیا کہ یہ حد سے زیادہ سخت جو میجر لیے گئے اس وقت آپ کو تو پتا ہے سارے انڈسٹری سارے بینک ہر چیز نیشنلائز ہو گئی ہوا یہ اس کی نتیجے میں کہ آخر آپ کو اگر گروت چاہیے تو انویسٹر چاہیے ہوتا ہے اور انویسٹر جو ہوتا ہے اس کو کم از کم یہ اشورنس تو ہونی چاہیے کہ وہ اگر محنت کر کے کوئی ادارہ بنائیں تو وہ خائم رہ گا اور نیشنلائز نہیں ہوگا اور انویسٹر بننے میں تو کتنے ڈیکٹس لگتے ہیں کتنے ڈیکٹس لگتے ہیں اور ختم ہونے میں جھٹ لگتا ہے اس کے بعد میں آپ کو حیرت ہوگی جو ہم نے ریسرچ کیا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس لئے کہ ہم سب بڑی عزت کرتے تھے پتا ساکھ کے اور اب تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے نے جو بات کہی ہے انویسمنٹ پرائیوٹ انویسمنٹ ستر فیصد گر گیا یہ ستر کی دہائی کی بات کر رہا ہے یہ ستر کی بات کر رہا ہوں میں ستر کی دہائی تک اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ایک مومنٹم تھا بڑھنے کا آگے وہ کافی متاثر ہوا ہے اس وقت کی آواز تھا ہم سب اس وقت ینگ تھے سی ٹھی ہماری رہ یہ تھی ہم سب کی کہ نیشنلائزیشن اکراس دے بورڈ نہ کریں صرف یہ کریں کہ بینکوں کا نظام ٹھیک کرتے ہو یہ رہا تھا کہ بینکوں کا جو پیسہ تھا وہ سرمایہ دار جو بینک کو اون کرتے تھے وہ ہی لے لیتے تھے وہ ہی لے لیتے تھے اس وقت جو بڑے ہاؤزز انڈسٹریل ہاؤزز تھے بینک سنی کے تھے بینک کی تھے تو وہ اگر ٹھیک ہو جاتا تھا اگر ہم صرف وہ لنک توڑ دیتے تو پھر انویسٹمنٹ کے لیے اور لوگ بھی آتے ہیں آجاتے ہیں اور گروت چلتی رہتی ڈاکٹر اکوال احمد مرہوم who was a great thinker as you know انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے یہ جو پاکستان کی انڈسٹریل کلاس تھی اس کے خلاف یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ اصل میں وہ بڑیروں کے اور عظیمیداروں کی ترجمان تھے کچھ حد تک یہ بات ہے مگر ساتھ ساتھ یہ سوچئے کہ وہ ریفارم لینڈ ریفارم بھی لانا چاہتا تھے یہ تو نہ نہیں کی ہے اور آخر لاسٹ ٹپ جس پہ وہ مارے گئے وہ یہی تھا آپ کو تو پتہ ہے بات یہ ہے کہ جو دوسری لیڈرشپ تھی نہ زمینداروں کی نہ سرمایہداروں کی بات ایک اور جو لیڈرشپ ہے جو اصل لیڈرشپ ہے جی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اسی کی دہائی میں زیاالحق برسر اقتدار آئے اس کے بعد ہمارا ایک ڈیزاسٹرس افغان وار شروع ہو گیا جہاں پر ہم نے امریکہ کا ایجنٹ بن کے افغانستان میں ان کی جنگ لڑی زیاالحق کے زمانے میں میں صرف ایک بات کہنا چاہتے ہوں دیکھیں ہمارے پاس پولیٹیشنز کا ایک زمانے میں ایجوکیشن، ہیلتھ ترشری ایجوکیشن، پرائیمری ایجوکیشن بیسک ہیلتھ کے پر رجھان نہیں ہوتا زیادہ تر رجھان سڑکیں بن گئیں گلیاں نکل گئیں اس پہ تھا انہوں نے پہلی دفعہ فائی پوائنٹ پروگرام دیا اس میں جنے جو صاحب جنے جو صاحب نے دیا تھا وہ ایک ایک ملیٹر رہا ہے مجھے پوائنٹ پروگرام دیا مگر وہ بچارے اس لیے نہیں رہے پائے جنیوی ایکارڈ وغیر مگر جس طرح داکسہ پر کہہ رہی ہے سو فیصد مناسب بات کرے اس کا فوکس رورل فوکس تھا جی فائی پوائنٹ پروگرام ہیلتھ ایجوکیشن اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پانچ سال چھ سال ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا لیول ہے لیکن محمد خان جنیجو نے تو ایک بہت بڑا گناہ کیا جنیوہ اکورڈز بلائے اور بٹھا کے لوگوں کو یہ کہا کہ ہمیں افغان جنگ اب امریکنوں کے لیے نہیں لڑنی چاہیے تو پھر جنیجو صاحب کو تو پھر جانا ہی تھا اس زمانے میں گیارہ سال جب بے بہاڈ ڈالر پاکستان میں آئے کیا میشت کی سیدھی اس وقت سمت نہیں ہو سکتی تھی پہلی دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم کب گئے نائنٹین ایٹی ایٹ یہ زیاو الحق کا گولڈن دور کے بعد یہ نتیجہ ہم یہ اپرچونٹیز کیسے اویل کرتے اگر ہماری اشرافیہ کا کلاس ٹرکچر ان کی سوچی نہیں بدلی تھی تو کیسے اویل ہوتی وہ تو وہی رہے ہندوستان میں اس وقت ایک سو ساٹھ بلینئرز ہیں ڈالر بلینئرز ایک سو ساٹھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک بلین ڈالر آمکی ویلت ہے نیٹ ورث ہے نیٹ ورث اور پاکستان میں کتنے ہیں دو دو یا تین ان کا نام نہ لیجیے گا نہیں نہیں مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ون سکسٹی بلینئرز جو ہیں انہوں نے ہندوستان کی ترقی میں جو رول پرفارم کیا ہے حیرت انگیز انفرمیشن تکنولوجی میں جو اس وقت ہندوستان تین سو ارب ڈالر ایکسپورٹ کر رہا ہے یہ لوگوں کا رول ہے تکنولوجی لائے ملک میں انویسمنٹ کی اور لوگوں کو موخہ دیا لذہا ہے ہندوستان کкие ہمیں۔ ہمیں۔